موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ صاحب ہوفیلی سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں روحان کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوگی بارش ہوئی جس میں اس نے نہا لیا تو اسی دن کہنے لگیا میرے بوڈی میں پین ہو رہی ہے تو رات تک اس کو کافی بخار ہو گیا فیور ہو گیا میں ڈاکٹر کے پاس لے گئی گئی تو انہوں نے کہا آج کل موسم نہیں ہے بچوں کو بارش میں نہلانے کا تو بس نیکس ٹائم کے لیے اوائیڈ کریں تو بس کچھ کھا پی رہا ہے گلا بھی خراب ہے ساتھ میں اس کا اور فیور کی وجہ سے کافی چڑچڑا ہو گیا ہوا ہے تو شاید گلے کی خرابی کی وجہ سے کچھ بھی کھا نہیں رہا تھا تو پھر میں یہی ٹرائی کر رہی تھی کہ کچھ ایسا اس کے لیے بنا کے دوں جو کہ یہ ایزی ہو کے کھا لے تو چکن نگٹس میں لے کے آئی تھی اس کے لیے برگر اور پیزا وغیرہ شوک سے کھا لیتا تھا یہ پہلے یو اے ای میں جب سے یہاں آیا تو زیادہ مطلب گھر کا کھانا ہی کھا رہے ہوتے تھے اس لیے میں نے کہا چلو اس کا نا دل لگا رہے کچھ نہ کچھ کھاتا رہے کیونکہ جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو پھر مدرز کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ان کے پیٹ میں جائے تاکہ یہ اٹھ سکیں ورنہ تو ایسے لیزی ہو کے نا بچے بخار سے پڑے ہی رہتے ہیں تو بس میری یہی کوشش تھی کہ جوسیز وغیرہ اس کو دوں اور جو بھی چیز یہ شوک سے کھا رہا ہے وہ اس کو دیتی رہوں تو چکے نگٹس لگا کے اس ساتھ میں تھوڑے سے فرائز بنائے میں نے تو سب کے لیے ہی برگر بنا لیے ساتھ میں اس کو بھی دیا اور شکر ہے تھوڑا بہت اس نے نہ کھا لیا تو یہاں پہ نیکس ڈے ہم لوگ آگے بھابی کے گار ابھی نا ہم لوگوں کا کہہ لیں کہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے پاکستان سے ٹکٹ وغیرہ ہماری ہو چکی ہوئی ہے اور یہ میرا نا سیکنڈ لاسٹ ویلوگ ہے پاکستان سے تو اس لیے ہم لوگوں نا فائنل ہی ملنے کے لیے آئے تھے بھابی کی طرف بچے بھی انسسٹ کر رہے تھے کہ اب ہپو آپ لاسٹ ٹائم آئی تھی تو بس ایک ہی رات رکی تھی تو دوبارہ ضرور چکر لگانا تو آج پھر آئے ہیں ہم لوگ لیکن رات تو نہیں رکے لیکن پھر بھی بچوں کو نا لاسٹ ٹائم سی آف کرنے کے لیے آئے تھے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی بچے باہر کھیل رہے تھے اور سب طرف نا چودہ گست کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ جو بتیجہ ہے میرا احمد اس نے بھی نا کافی بڑا سا ایک فلیگ لا کے رکھا ہوا تھا اور ابو ہمارے ساتھ ہی جون کے آئے تھے تو ان کو کہہ رہا تھا کہ ابو مجھے نا بانس لا کے تو اس کو چھات پر فکس کر دیں تاکہ میرا جو فلیگ ہے نا وہ اچھی طرح سے لہرا سکے تو بس ٹک ٹوک وغیرہ بناتا ہے یہ بھی اور روحان کی بھی ہے ٹک ٹوک تو اس کے لیے پھر ہم لوگ نا کچھ ویڈیوز وغیرہ کیپچر کر رہے تھے اور کچھ ہلا گھلا ہو رہا تھا روحان کا بخار تو اتر گیا لیکن نا چرچڑا پانی اس کا ختم ہوا بات بات پہ نراز ہوتا ہے بات بات پہ اس کی زید شروع ہو جاتی ہے اس کی نا بہت زیادہ آتیں چینج ہو گئی اور دوسرا یہ کہ یہ نا دل بھی نہیں لگا رہا اب گھر میں بار بار کہتا ہے میں نے بابا کے پاس جانا ہے میں نے دبائی جانا ہے بابا سے بولے گاڑی بیچ جے میں نے ادھر دبائی آنا ہے تو بس میری یہی کوشش ہے کہ جو مانگتا ہے وہی چیز اس کو دوں اور دوسرا یہ کہ بچوں کے ساتھ اس کا نا ذرا دل لگائے رکھوں بس اس کے بعد آگے ہم لوگ گھر اور نیکس ڈے نا میرے سسرال والوں نے آنا تھا ملنے کے لیے کیونکہ روحان کی جو پھوپو ہے نا ان سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی جب سے ہم پاکستان آئے ہیں نا روحان سے نا میرے سے ہوئی ہم لوگ کا پلان بنا تھا لاسٹ وی لاغز میں میں نے شیئر کیا ہے جو ساہیوال میں میں نے شیئر کیے تھے ان کے محسن گئے تھے ان سے ملنے کے لیے اسلام آباد لیکن ان کے نا وہاں چکن پاکست کا کافی مسئلہ ہو رہا تھا اس وجہ سے ٹکٹس کروائی ہوئی ہمیں کینسل کروانی پڑی تو ہم لوگ نہیں پھر اسلام آباد جا سکے ان کو ملنے تو ابھی وہ واپس آگی ہوئی تھی ساہیوال ساہیوال میں ان کی جوب ہے تو چھٹیاں بھی چونکہ ختم ہی ہونے والی ہیں تو اس لیے پھر وہ ان کی واپسی ہو گئی ہے تو بس آج کے دن نا وہ ملنے کے لیے آ رہی تھی دوسرا یہ کہ روحان کے چاچو بھی واپس جانے والے ہیں چائنہ کہہ لیں کہ جو جو پاکستان آیا ہوا ہے سب لوگ واپس جانے کے اب در پہ ہو رہے ہیں کہ سب واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں تو میں یہاں پہ بنا رہی ہوں کھانا امی نے مجھے کہا کہ بنا لو اسی حساب سے جس طرح کا نا مطلب کھانا کھاتے ہیں آپ کی فیملی میں ہوتا ہے نا ہر ایک کا ٹیسٹ کا حساب ہوتا ہے کچھ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں کچھ ہلکا سپائسی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بنا لیتی ہوں یہاں پہ میں نے ایک طرف چکن کڑائی بننے کے لیے رکھی ہے اور دوسری سائٹ پہ نا چکن پلاو رکھا ہے یہاں پہ نا گیس کا بہت زیادہ ایشو ہے ٹائم کے حساب سے ہی آتی ہے تو اس وجہ سے کچھ تیاری صبح میں کارلی تھی ابھی دوپیر میں جب بارہ بجے گیس آئی ہے تو پھر دوبارہ سے کام سٹارٹ ہو گیا ہے امی نے نا یہاں پہ ایک فروٹ ملتا ہے پنجاب میں پھوٹ اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا اردو میں کیا نام ہے امی نے نا اس کی چارٹ بنائی ہے تو انہوں نے کہا جوسی ہوتی ہے اور پانی کافی چھوڑتی ہے اس وجہ سے اس کو شکرکندی میں ڈال کے بنایا جاتا ہے کیونکہ شکرکندی جو ہے وہ خوشک ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن جو اچھا لگتا ہے تو اس میں کہیں کہ امی نے نا ایپل کٹ کر کے ڈالا تھا اور لیمن جوس اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ تو بہت مزے کی تھنڈی تھنڈی سی لگ رہی تھی گرمی اس قدر بارہ سے شدید ہے بارش ہوتی ہے لیکن اگلے دن ہی بہت زیادہ حبس ہو جاتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ تو رائس میرے ہوگے ہوئے ہیں ریڈی بارہ بجے گیس آتی ہے اور دو بجے چلی جاتی ہے تو بس یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں فٹا فٹ سے سارا کچھ کر لیا جائے تو جو رائس ہیں وہ بھی ریڈی ہوگے اور چکن کا سالن بھی ریڈی ہو چکے ہیں ساتھ میں سوچا تھا کہ نان وغیرہ منگوا لیں گے اور یہاں مہمان ہمارے آ چکے ہوئے ہیں اور روحان کافی ایکسائٹیڈ ہو گیا چاچو سے مل کے کیونکہ چاچو سے تو کافی اس کی ملاقات رہی ہے دبائی میں بھی بھائی آ کے رکے تھے اور پاکستان میں فپو سے یہ فرس ٹائم مل رہا تھا کہہ لیں کہ ڈیڑھ دو سال کے بعد تو اس لیے ذرا نا فپو سے ہچکچا رہا تھا یہ فپو کا بیٹا ہے ارسم روحان کا ہمیجی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی اس کی نا دوستی اسی لیے نہیں ہو رہی تھی چلچڑا ہونے کی وجہ سے تو بس گھر میں بھی نا اس نے تنگ کیا ہوا تھا کوئی چیز اپنی شیئر نہیں کر رہا تھا ارسم کے ساتھ تو پھر اس کی فپو نے کہا چلو بھابی اس کو نا باہر لے جاتے ہیں کوئی نزدیک پارک وغیرہ ہے تو تھوڑا نا گھوم پھر آئیں گے اس کی بھی نا دل جو ہے وہ اور طرف لگے گا دھیان بڑھ جائے گا تو بس ہم لوگ یہاں پہ اس کو نا لے کے آئیں ہیں پاس ہی ہے بلدیا کا پارک تو بس جھولے وغیرہ تو وہاں کے ایسے بند پڑے ہوئے تھے آئی تین خراب ہی تھے لوک لگائے ہوئے تھے انہوں نے جگہ جگہ تو ایسے ہی بس فپو نے تھوڑے تھوڑے جھولے دلا دیا کہ چلو ان کا نا دل خوش ہو جائے بچوں کا وہ ارسم بھی کافی انجوائے کہا رہا تھا امی بھی ہمارے ساتھ ہی گئی تھی اور چاچو اور امی جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ بیٹھ گئے تھے امی یا تو ویسے بھی پارک بھی رہا جائیں تو امیوں کے پاس جوتا اتار کے رکھ دیا جاتا ہے یا امی کو ہینڈ بیک پکڑا دیا جاتا ہے شادی پہ بھی ویسے یہی کچھ ہوتا ہے امیوں کے ساتھ تو تو خیر میں اور اس کی پھوپو روحان کی بچوں کو نا انجوائے کروارے تھے اس کے بعد پھر یہاں پہ کیفے میں آگے کہ چلو کچھ کھا پی لیا جائے تھوڑا بہت بھائی نے نا کہا کہ بھوک بلکل نہیں ہے مجھے منٹ مارگریٹا آرڈر کر لیتا ہوں اور بچے نا دیکھ کے فوراں مانگنے لگے کہ ہم نے بھی یہ والا جوس پینا ہے تو یہاں پہ بھائی پریٹینڈ کر رہے ہیں یہ تو بلکل بھی اچھا نہیں ہے آپ لوگ نہ پیو میرا تو دل خراب ہو رہا ہے یہ پی کے جس پریٹینڈ کر رہے تھے لیکن تھا مزے کا بس آئسکریم وغیرہ کھائی تو ہم لوگ گھار آگئے پھر اس کے بعد یہ ہے کہہ لیں کہ تیرہ اگست کی مورننگ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد کچھ بزار کے کام تھے جو چیزیں میں نے ساتھ لے کے جانی ہے بزار سے وہ لے آئی ہوں میں اور یہ جو چھوٹی بھابی ہیں ان کی طرف آئی ہوں ملنے کے لیے اور یہ ان سے فائنل ہماری ملاقات تھی دیکھتے ہیں کہ اب انشاءاللہ نیکسٹ چکر لگتا ہے بچے بھی کافی ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے دوارہ سے روحان سے ملنے کے لیے یہ بڑا بتیجہ جو ہے زین اس کا نام ہے یہ تو دوپیر میں ہی سائیکل پہ نہ آ گیا تھا مجھے ملنے ادھر ہی امی کے گھار ہی تو پھر میں نے کہا نہیں باقی بچوں سے بھی میں مل کے ہی جاؤں گی تو بابی یہاں پہ کہہ رہی تھی کہ بہت مزہ آیا مجھے آپ لوگوں سے مل کے اور یہ بہت اچھا لگا کہ آپ اس بار آئی ہیں تو ہماری طرف رکی ہیں دو راتے رہی ہیں تو کافی انجوائے کیا ہم نے سب کے ساتھ تو مجھے تو خود بہت اچھا لگا ادھر آ کے اور یہ نا فرس ٹائم تھا کہ بابی لوگ نیو ہی شیفٹ ہوئے تھے اس گھر میں اور میری ان کے ساتھ اس گھر میں مطلب کہہ لیں کہ فرسٹ ملاقات ہی اس لیے وہ ایسا کہہ رہی تھی کہ اچھا لگا آپ نہ آ کے ہماری طرف بھی رکی ہیں تو چھوٹے بیٹے سے میں مل رہی تھی تو بس ان کو گوڈ بائی کیا اور گھر آگے ہم لوگ گھر آئے ہیں تو امی نے ایک نیا کام سٹارٹ کیا ہوا تھا یہ انہوں نے فاکس سیڈ جو ہوتے ہیں سوڈ جی اور دیسی گی مکس کار کے کچھ نٹس وغیرہ تو یہ کچھ سویٹ بنائی ہوئی تھی تو میں نے کہا امی یہ آپ نے کیا کیا میں نے تو نہیں لے کے جانی یہ امی کہہ رہی مجھے پتہ ہے کہ تم نے اب نہ جا کے دوبارہ سے ڈائٹنگ سٹارٹ کر دینی ہے تو اس لیے باکس میں ڈال کے یہ ضرور لے کے جاؤ وہاں چائے کے ساتھ تھوڑی بہت کھا لیا کرنا تو یہ والی پھلیاں جو ہیں میں ساتھ لے کے جانے والی تھی کافی دو تین دن سے ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے اب بو بھی دو وار منڈی جا کے چیک کر چکے لیکن میلی نہیں رہی تھی تو جب میں بابی کی طرف گئی ہوں تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس یہ ایک نا شاپ ہے سبزی کی تو وہاں پہ اویلیبل ہیں تو پھر میں نے ادھر ہی منگوالی اور کچھ بابی نے اپنی لیے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور نکال کے تو پھر وہ بھی انہوں نے مجھے ساتھ ہی دے دی تو بس رات گئے تک ہم لوگ وہ نکال کے رکھتے رہے پلان تو یہی تھا کہ کیمہ پھلیاں بنا کے سالہ نہیں لے جاؤں گی لیکن چونکہ شاید قسمت میں نہیں تھا رات کو مغرب کے بعد پھلیاں ملی ہیں تو بس نکال کے ابھی رکھ لوں گی میں تو اس کے بعد پھر چیزیں جو ہے ساری ایک جگہ پہ کٹھی کر کے رکھ دیں اور جو تیاری وغیرہ تھی میری مطلب بیک پیک کرنے اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیٹ کر کے میں نے رکھ دیں اور رات کے تقریباں گیارہ بارہ بج گئے اور رات کو مجھے اسی ٹینشن میں نیند ہی نہیں آئی کہ صبح ہم لوگوں نے نا ارلی نکلنا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے نا وہ ٹریول کی ہی ہوگی یہ سوار کا ٹریپ ہمارا تو اچھا رہا لیکن لینڈ میں آکے روحان نے بہت زیادہ تانگ کیا اور سیکنڈ یہ کہ گرمی بھی بہت زیادہ تھی گرمی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسے بہت دل گبرانے لگ جاتا تھا اور جس نے بھی سنا اس نے یہی کہا آپ کو کس نے کہا تھا اتنی گرمی میں پاکستان آؤ تو بس اب میں نے ڈیسائیڈ کیا لیا ہے کہ اب میں نے پاکستان نہیں آنا اس گرمی والے موسم میں اللہ رکھے خیر کسی پرابلم کی وجہ سے نہ آنا پڑے لیکن خود سے ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ نیکس ٹائم اس موسم میں نہیں آنا بارش ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اتنی شدید گرمی ہوتی ہے نیکس دے اور بھی برا حال ہو جاتا ہے پھر تو یہاں پہ میں بنہا رہی تھی وائٹ سوز پاستہ ابو کے لیے میں نے بنایا تھا یہ نا کچھ دن پہلے کی ویڈیو ہے تو بس میرا دل ٹوٹ گیا اس لیے میں پھر شیئر نہیں کی بنایا تو ابو کے لیے تھا لیکن انہیں پسند نہیں آیا یہ تو بلکل فیکہ سا ہے حالانکہ میں نے اتنی دفعہ اپنے گھر میں بھی بنایا ہے خیر امی کو اور روحان کو تو خوب پسند آیا ہم لوگوں نے تو خوب مزے سے کھایا لیکن چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب می چینل تھینکیو فور وچنگ آئی کیجئے گا ویڈیو کو اللہ حافظ